خبر شامل کرتے ہیں حیدر آباد سے جہاں پر بلدیہ آلہ کی ناہلی کی وجہ سے شہر کے مختلف حصوں میں گٹر کے ہول کھلنے کے باعث لوگ زخمی ہو رہے ہیں لیکن بلدیہ آلہ میں بیٹھے آفیسر سب کچھ ٹھیک ہے کہ کروڑوں روپے کی بجٹ غائب کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں شہریوں کا عرباب اختیار سے نوٹس لینے کا مطالبہ ہے حیدر آباد بلدیہ آلہ کی ناہلی کے سبب گٹر کے ہول کھلنے کی وجہ سے اکثر لوگ ایکسیڈن کا شکار ہو جاتے ہیں جو موٹر سائیکل سوار ہوتے ہیں گٹر کے کھلے ہول میں ٹکرا کر زخمی ہو رہے ہیں جبکہ بدین سٹاپ کی ٹوٹی ہوئی سرکوں پر گٹروں میں گاڑیاں پھل جاتی ہیں یہاں تک کہ حیدر آباد میں گلچین ہول، سٹیشن روڈ، پریتہ باد، اسلام آباد، لطیفہ باد، الہاد، چند گوٹ اور پکا قلعہ کے پاس سے گزرنے والا روڈ بھی شامل ہے جبکہ کئی علاقوں میں گٹروں کے ہول نہ ہونے کی وجہ سے بچے اور بڑے لوگ بھی زخمی ہو جاتے ہیں حیدر آباد میں کھلے گٹر لوگوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوتے ہیں گزشتہ دنوں ان گٹروں میں ایک اٹھارہ سالہ بچے کی موت واقعہ ہوئی شہریوں نے آلہ حکام سے اپیل کی ہے کہ گٹروں کے ہول بند کر کے لوگوں کی جانب بچائی جائے دوسری جانب بلدی آلہ سے یہ پوچھا جائے کہ کروڑوں روپے کے بجٹ کہاں ہیں اور کس زگاہ پر خرچ کیے جا رہے ہیں